میرے اونروربل کالیگز نے بڑی تفصیل سے بات کیے ہیں اور جو واقعہ رونما ہوا تھا وہ آپ کے بھی گوشت گزار کیا اور آپ کی وساطت سے تمام ہاؤس کے بھی گوشت گزار کیا میں کوشش کروں گا اس کو ریپیٹ نہ کروں لیکن اپنی بات اس فلور پہ کرتا چلوں اور آج میرا مطالبہ بھی آپ سے ہے اور میرا مقالمہ بھی آپ کے ساتھ ہے ہم سب نے اس بات کی تائید بھی کی ہے اس بات کو رین فورس بھی کیا ہے کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا ہماری مضبوطی ہے میرا آپ کے ساتھ ایک بڑا احترام کا رشتہ بھی ہے ایک ذاتی رشتہ بھی ہے اور سچی بات ہے آپ نے ہمیشہ مہربانی فرمائی ہے تو میں چاہوں گا کہ جو میں بات آج یہاں کر رہا ہوں وہ اس ایوان کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے اور انشاءاللہ ہمیں کبھی پھر اتنا بڑا جو سانیہ دس سپٹیمبر کو ہوا ہے یہ پھر دیکھنے کو نہ ملے جناب سپیکر اس ہاؤس میں میں دس بارہ سال کی عمر سے آ رہا ہوں اپنے والد کے ساتھ اور ان گیلریز میں بیٹھا کرتا تھا اور یقین جانے بڑی اجلت بڑی جلدی ہوتی تھی کہ اس کرسی سے اس کرسی کا سفر میں تیہ کر لوں آج جب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں سپیکر صاحب میں آج بھی مانتا ہوں کہ سب سے افضل نوکری اور سب سے عزتدار پیشہ یہ سیاست ہے وہ اس لیے کہ ایک تو ہم سب سے زیادہ کاؤنٹبل ہیں ہم اپنے آپ کو عوام کے آگے پیش کرتے ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے بعد عوام کی عدالت سب سے بڑی ہے اور جب یہ ممبرز عوام کی تائید حاصل کر کے ووٹ لے کر اس عوام میں منتخب ہو کر آتے ہیں اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کرنے ان کی نمائندگی کرنے آتے ہیں اور اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے کے جذبے سے آتے ہیں میرے سمجھنے میں اس سے زیادہ افضل نوکری دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن آج جناب سپیکر بڑے بہجل دل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہاں پہ کھڑا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ دس سپٹیمبر کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا میرے بھائی شیف عقاس اکرم نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہوا کس کس طریقے سے ممبرز کی تظلیل کی گئی ممبرز کو حراسہ کیا گیا اور جذبات تو خیر مجروح ہوئے ہی لیکن کس طریقے سے اس ہاؤس کی سینٹیٹی کے چیتھڑے اڑائے گئے جناب سپیکر آج میرے والد تو اس ایوان کا حصہ نہیں کیونکہ والد میرے آج بھی حق اور سچ کی لڑائی لڑتے ہوئے اڑیالہ جیل میں ایک سال سے پڑا ہے لیکن اپنے والد کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اور جب میں اس ایوان کا حصہ بنا پہلی مرتبہ آپ اس وقت چہر پہ تھے میں نے جب روسترم سائن کیا میں سائن کر کے اپنے والد کے کرسی پہ گیا ان کو ملنے کے لیے تو میرے والد نے مجھے کہا کہ زین اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے بعد ملدان کی عوام نے تمہیں اس ایوان میں منتخب کیا ہے یہ اصول اپنے پلے سے باندھ لو کہ اصول پہ کبھی سودا نہ کرنا اور حق سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا آج جناب سپیکر اسی اصول کے تحت میں آپ سے یہ مدالبہ کر رہا ہوں اور آج اپنی خاطر نہیں اس ایوان کے ہر میمبر کی خاطر وہی حق آپ سے مانگ رہا ہوں جو ہر میمبر کا بیسک رائٹ ہے جناب سپیکر اس ایوان کے اندر میری ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی شیخ وقاہ زکر نے کہا کیسز میرے پر چھتالیس پرچے ہیں میں آٹھ ازلا کے اندر دیشت کرنی عدالتوں میں ہفتے کے چھے دن گزارتا ہوں میں ٹاک شوز ہفتے میں پانچ سے چھے دن ٹاک شوز کرتا ہوں میں نے جس دن یہ واقعہ رونما ہوا نو تاریخ کو آمین ڈوکر صاحب گواہی دیں گے میں نے رہی بیار خان جانا تھا ہمارا زمنی الیکشن ان ایک سو کتر میں ہو رہا آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ پولنگ جاری ہے اور ہمارا آخری جن تھا کیمپیننگ کا میں نے وہاں پہ جلسے رکھے ہوئے تھے مجھے آمین ڈوکر صاحب نے اور شیخ وقاہ سکرم صاحب نے روک لیا ایک میٹنگ کے لیے جس کی وجہ سے میں یہاں رکا اور پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے تسفیقر صاحب نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے نہ پرچوں سے ڈر ہے نہ اپنی ذات کیلئے کچھ مانگ رہے ہیں دکھ اس بات کا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس سے اس ہاؤس کی سینکٹیٹی ایروڈ ہوئی ہے ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو بحال کرنا ہے جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ ضرور اطراف کرنا چاہیے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے آپ کا رول نہایت ہی پوزیٹیو رہا ہے اچھا رہا ہے اور آپ نے ثابت کیا ہے اور آپ نے یہاں پہ اور میمبرز نے بھی بات کی میں اطراف کروں گا اس بات کا کہ آج اگر میں اس فلور پہ کھڑا ہوں کہ یہ بات کر رہا ہوں آج اگر ملک آمے ڈوگر نے یہ تقریر کی ہے آج اگر بقاس اکرم نے یہ تقریر کی ہے آج اگر ہمارے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بہت بڑا رول ادا کی ہے میں اپنے تمام میمبرز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا لیکن سپیکر صاحب جہاں میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میرا یہ مطالبہ بھی فقط آپ کی ذات سے ہے میں کسی وزیر سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا میں کسی حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا میں کسی اور شخص سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ میرا گھر ہے میری نظر میں یہ پاکستان کی 24 پچیس کروڑ کی عوام کا گھر ہے اور اس عوام نے ہمیں چُنا اور اس ایوان نے آپ کو چلا ہماری صدارت کرنے کے لیے آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ نے ہماری نگداشت کرنی ہے وی ٹرولی بلیف دیکھ سن اور انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا دس سائیڈ او دا ہاؤس جو ان کے جذبات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے وہ ایک طرف لیکن آج آپ کی لیڈرشپ پہ ہم سب کو مکمل اعتماد ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ کو مضبوط کریں اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ آپ نے سیڈی اے کے مرازمین کو نوکری سے بد طرف کیا آپ نے شارڈ جوارمز کو سسپینٹ کیا درست کیا ایک آپ کی وہ انسلری ایک ایک ایکشن تھا وہ بھی ٹھیک تھا لیکن حضور کہانی یہاں سے آگے چلے اچھی بات کیا ہے اچھی بات یہ ہے سب کیا اچھ بات کنگ ہو یا پی meetsidé جب جب Enfin اچھ وچند تestro Kultur제를 حضور برگبی Pat کنگ چاہتی ترجم نفسی آ greet می گ لیں اچھے منزگ موسیقی آپ کے اپنے پاس بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں آپ کے اپنے پاس ریسوسٹ بھی موجود ہیں آپ نے ان کا بھی مطالعہ کیا ہوگا بڑکہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فائنڈنگز آئیں ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے لائے جائے عوام کو بتایا جائے اس رپورٹ کو شائع کیا جائے اور پبلک کرنے کے بعد انشور کیا جائے کہ یہ حرکت پھر نہ ہو جناب سپیکر لمبی چھوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا لیکن اگر میں اپنے ان دوستوں کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی آمی ڈوگر صاحب نے درست فرمایا کہ مطلوب مطلوب تو یا شیخ وقاس اکرم تھا یا حامد رضا تھا یا زین قریشی تھا اور آپ نے بھی ہمیں جب فرمایا آپ نے کہا کہ تم تین کی کلائرٹی نہیں ہے باقی چلے جائیں یہ میرے بھائی اور میں ساری عمر ان کا دیرہ نہیں دے سکتا ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا جنہوں نے ہر چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے کہ آگے اندھیرہ ہے اور کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے سر سب سے پہلے میری جماعت کا چیف ویپ ملک آمد ڈوگر جو میرا بڑا بھائی بھی ہے لیکن جس نے ثابت کر کے دکھایا نو کی رات کو کہ بڑا بھائی ہے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہمیں گائیڈ بھی کیا ہمیں لیڈ بھی کیا ہمیں سپورٹ بھی کیا ہمیں حوصلہ بھی دیا اس بھائی کا نام لینا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ احمد چٹھا اویف جکڑ یونج خان نصیم شاہ شاہ اہد زبیر خان یہ وہ دوست ہیں جن کا کوئی کام نہیں تھا سر رات کے آٹھ بجے پارلمنٹ کے اندر یہ اگر پارلمنٹ میں آئے یہ اب اگر یہ ایف آئی آروں کی زینت بنے ہیں تو ان کا بھی جرم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ حیعہ علیہ الصلاح حیعہ علیہ الصلاح حیعہ علیہ الفلاح حیعہ علیہ الفلاح حیعہ علیہ الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی زین صاحب سر میں بالکل ختم کر رہا ہوں جہاں سر میں اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا تھا میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو اختتام پذیر کروں گا کہ جو کمیٹیز آپ نے بنائی ہیں جو اس ایوان نے فیصلہ کیا ہے چارٹر آف پارلمنٹ بنانے کا انشاءاللہ یہ وہ فروٹ بیئر کرے گا جس کے ہم آپ سے امید رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایسے کانکریٹ سٹیپس لیے جائیں گے جو انشور کرے گا اس ہاؤس کی سینکٹیٹی بحال ہو اس ہاؤس کے ممبرز کے رائٹس بحال ہو اور ممبرز میں وہ کانفرڈنس بحال ہو کہ جب وہ ڈیڑ پونے دو لاکھ ووٹ لے کے اپنے عوام کو رپیزنٹ کرنے آتے ہیں تو اس فلور پر کھڑے ہو کر وہ حق کی بات کر سکتے ہیں وہ سچ کی بات کر سکتے ہیں اور اس کا ان کو کوئی اس دروازے سے باہر نکل کر خمیادہ نہیں بھوکتنا پڑے گا آخری بات سفیکر صاحب میں یہ آپ سے مطالبہ کروں گا کہ ٹین سپٹیمبر کو سانیہ پارلمنٹ کا نام دے کر بقاعدہ اس کو ہر سال ہمیں یوم سیاہ کے طور پر منانا چاہیے اور یہ ہمارے لیے یہ ہمارے لیے ایک کانسٹنٹ ریمائنڈر رہنا چاہیے کہ دس سپٹیمبر کی رات کو جو شب خون مارا گیا تھا پاکستان کی عوام کے اوپر یہ آئندہ کبھی نہیں ہوگا شکریہ جناب سپیکر